اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل سو ایم بیک ویڈا نیو ریسیپی سپیشلی فور وینٹرز کیونکہ بہت زیادہ سردی پر رہی ہے آج کل بچے بڑے سب بھی سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں سپیشلی بچوں کو فلو ہو جاتا ہے زیادہ سردی میں تو میں نے یہاں پر بنایا ہے آج چکن ویجٹیبل سوپ جو کہ بہت اچھا اور ہیلڈی اپشن ہے بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ہی اور مجھے ایک ریویسٹ بھی آئی بھی تھی کہ چکن سوپ کی ریسپی شیئر کریں تو میں آج کیونکہ بنا رہی تھی سو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر لیتی ہوں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے میں چکن کی یخنی ریڈی کر لوں گی یہاں پر میں نے پہن میں تین بڑے گلاس پانی کے ایڈ کیے ہیں اب اس میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز ایڈ کر دوں گی جس کو میں نے دو ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا ایک چمچ ایڈرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس ثابت ایڈرک لیسن ہے تو آپ وہ ایڈ کر دیں وہ زیادہ بیٹر ہے اب اس میں ایک بڑی الائچی ثابت کالی مرچیں دارچینی کے چند ٹکڑے اور ثابت زیرہ ایڈ کر دوں گی نمک ایڈ کریں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور اس میں یہاں پر میں نے ہڈی والا چکن لیا ہے کیونکہ یخنی میں اس کا فریور بہت زیادہ اچھ آتا ہے اور سوپ کے لیے یہی زیادہ بیسٹ رہتا ہے تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور کور کر کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے گو کر لیں گے یہاں تک کہ ہمارا چکن اچھے سے گل جائے اور یخنی بھی ریڈی ہو جائے تو جب تک یخنی بن رہی ہے میں یہاں پر کچھ ویشٹیبلز کی کٹنگ کر لوں گی سب سے پہلے میں یہاں پر بند گوبی کی کٹنگ کر رہی ہوں کوانٹریٹی آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور جو بھی ویشٹیبلز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی ویشٹیبلز آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا تو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو یا جو آپ ایڈ کرنا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے بند گوبی کو بہت اچھے سے thinly slice میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو shredder سے بھی اس کو shred کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے بند گوبی کی کٹنگ کر لیا ہے اور اب میں اس کو ایک سائٹ پہ کر دوں گی اب اسی طرح سے میں ایک کیریٹ لوں گی اور اس کو بھی باریک باریک thinly slice میں کٹ کر دوں گی اس طرح سے اس کو چھوٹے پیسز میں کٹ کریں گے سب سے پہلے پھر باریک سلائس کریں گے اور پھر اس کو تھنلی سلائس میں کٹ کر لیں گے اب ان ویشٹیبلز کو میں اچھے سے واش کر لوں گی پانی سے تو دیکھیں ان کو میں نے واش کر لیا ہے اب یہاں پر میرے پاس کچھ فروزن کونز رکھے ہوئے تھے یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ایڈ کر دیں ادروائز آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چلیں اب ہم اپنی یخنی چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر چکن بہت اچھے سے گل چکا ہے اور یخنی ریڈی ہو گئی ہے تو بس اب ہم پلیم کو آف کر دیں گے یخنی کو میں نے چھان کر الگ کر لیا ہے اب اس میں میں آدھا گلاس پانی اور ایڈ کروں گی اور جو ویشٹیبلز میں نے کٹن کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ساری اس میں ایڈ کر دوں گی کور کر کے ہم اس کو کوک کر لیں گے تاکہ ہماری ویشٹیبلز بھی اچھے سے پک جائیں تو دیکھیں اس طرح سے میں اس کو شرٹ کر لوں گی بلکل بھی میں اس کو ریشہ ریشہ نہیں کروں گی کیونکہ سوپ کے اندر چکن کے تھوڑے موٹے چنکس اچھے لگتے ہیں تو چکن کو بھی اب ہم ان ویجٹیبلز کے ساتھ ایڈ کر لیں گے اور ان کو کوک کر لیں گے اب ہم اس ٹائم پہ اس میں سوسیز ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے 2 ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کیا ہے آپ اپنے حساب سے کونٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر چلی گارلک سوس ایڈ کی ہے جتنا بھی فلیور آپ کو پسند ہے آپ اتنا ایڈ کر سکتے ہیں ایک چمچ یہاں پر میں نے کالی مرش پاودر ایڈ کیا ہے تو یہاں پر میں نے سرکے کو سکپ کر دیا ہے کیونکہ میں بچوں کے لیے بھی بنا رہی ہوں اور ان کو آل ریڈی فلو ہے تو سرکہ میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی آپ چاہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ویجٹیبلز ہماری بہت اچھی طرح سے پک گئی ہیں آپ اس میں یہ کون فلور سلری ایڈ کر دیں گے میں نے یہاں پر 4 ٹیبل سپون کون فلور لیا ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں سعودیہ ریبیہ میں جو کون فلور ہے وہ اتنا زیادہ تھک نہیں کرتا تو ہمیں تھوڑا زیادہ ایڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو جتنی تھکنس پسند ہے سوپ کی آپ اس حساب سے ایڈ کریں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تو دیکھیں اس کی تھکنس چیک کر لیں مجھے اتنی ہی تھکنس چاہیے تو بس میرے لیے یہ اتنا انف ہے اب میں اس میں ایک انڈا شامل کروں گی جس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا اور انڈے کو شامل کرتے ہی چمچ کو اچھی طرح سے ہلانا ہے تاکہ انڈا ایک جگہ پر اکٹھا نہ ہو تو بہت اچھے سے اس کو ہم نے مکس کرتے جانا ہے تو دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ ریڈی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور دوسری سائٹ پہ اب ہم اس کا تڑکہ ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر پین میں میں نے تین سے چار کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کے ایڈ کیے ہیں اور اب اس میں دو میڈیم سائز کی میں نے ہری مرچے لی ہیں جن کو میں نے اس طرح سے باری کاٹ کے ایڈ کر دیا ہے ان کو ہم نے اچھے سے سوتے کر لینا ہے یعنی کہ اچھے سے ہم نے ہری مرچوں کو آئل کے اندر کٹ کڑا لینا ہے تاکہ اس کا فلیور آئل میں بہت اچھے سے آجائے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ اس میں فرائی ہو گئی ہے بس اب ہم اس کو سوپ کے اندر ایٹ کر دیں گے اس طرح سے سوپ کو ہم اس کا تڑکہ لگا دیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے سمر ہونے دیں گے اور پھر میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہوں سو گائز بہت ہی یمی اور بہت ہی ہلدی سا ہمارا چکن ویشٹیبل سوپ بلکل ریڈی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا سو مست try and share your feedback with me and like my video and subscribe to my youtube channel thank you so much پھر میں لوں گے آپ کے ساتھ next video میں till then take care اللہ حافظ